میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرہومین واسطے اپنے اپنے مرہومین واسطے مرہومین زاکرین وائزین شہدائی عزداری سید الشہداء اور بالخصوص ملک پاکستان دی حفاظت کرنوالے تمام سکولٹی داریاں دے شہداء دے درجات دی بلندی واسطے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل رب صلی اللہ علیہ محمد وآجیل فرجال محمد صلوات خانوادہ تطہیر اللہ علیہ محمد محترم حضراتِ گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیو اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَادِ خَاطِر گلنہ سمجھنے واسطے ہونی ہے اہمیتِ مجلسِ حسین تے پہلا میں جملہ عرض کر رہے ہیں اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَادِ خَاطِر اس مجلسِ پاک نوں اس ذکرِ پاک نوں اس ذکرِ خیر نوں اس عشق دی نمازنو اس اصول دی نمازنو اس اہلِ ذکر دے ذکرنو قرآن دے وارثان دے ذکرنو انڈٹھے اللہ دی پیچان کروان والیاں حستیاں دے ذکرنو راسِ خونہ فِي الْعِلْمَ حستیاں دے ذکرنو وَيُتَاهِرَكُمْ تَطَحِيرَ دِيَا مِشْدَاقِ حَسْتیاں دے ذکرنو بلکہ ان کو ناکہ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام دے علیہ مسلام پتران دے ذکرنو یقیناً یقیناً ذریعہِ نجاز سمجھ کے سببِ مقفرہ سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دمیار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانہ سمجھ کے حقِ سعداد سمجھ کے عجرِ رسالت سمجھ کے اصولِ دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیاء دی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیع سمجھ کے تحریف فرماؤ مالک الملک تڑے ذکر پاک اچنا حید خلوص دینال عقیدت محبت اور عشق دی امیزش دینال اِذ ذکر پاک اِش شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اِبُرْ خلوص اِ تمامو انسرام اور بارگاہِ معصومین الیم السلام اِک تمام لاکرین وائزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بشمول میں حقیر دے اُنہ حسنیاں دے متعلق افتگو جنہ حسنیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خالق مالک عبادت شمار فرما بے بیمار مومنینوں مالک سے تُسلامتی اطاف فرما بے عزیز تارک حسین چودری شکیل حدر حسین چودری اے گے آشرباس گل صاحب اور بانیان جیڑے دوستنا عزیزاں بزرگاں بھائیان نے ذکر پاک دے ان نکاد واسطے دامے درمے سخنے قدمے حصہ پائے مالکونا دے رزق اور وسط اور برکت اطاف اِس ذکر پاک اِنہ دی یہ نصناچ منتقل فرما بے اِنہ دی خوش فہمی میرے متعلق جیڑیو بھی اللہ قیم رکھے چو بھئے میں نو بھی مطلب بھی کہ ناز دے میرا بھی کوئی عاشق ہے ویسے تو تُو اِس سارے رال ملکے رسول دے پتران دے عاشقہ اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما بے اللہ ساڑے ملک دی حفاظت کرنوالین دی حفاظت فرما بے میری دعا دے دورانیچ میری اللہ انہوں آمین آکھن دی اللہ تعفیق عطا فرما بے اللہ ساڑے اس امام دے ظہوری تاجیل اجلت جلدی فرما بے جہاں دے صدقج کائنات دی نبضہ چل رہی ہیں اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سگئے جس متھے نو اللہ نے وجہ اللہ آکھیا آمین آمین ویسے تھے میں ایک موضوع پڑھ دا او چکے گل صاحب میرے عوضوں دے دوست نو جدو دوستی ذرہب آج ہی نہیں سی ایک سلسلہ محبت محبت اعلی بہت صدقہ اور ماشاءاللو آج بھی جاری میں کاموں کی گھاٹا ہوں تاں ہی میرا گھارے بار بار ہوں ہمدے امریکہ چھپائیں سال دو بعد گھار ہوں دے تو گھاری ہوں دے تجڑے کچھ نہیں کر دے ہو بھی روز گھاری ہوں دے گھر مشترکہ ہوں دے اب بات سے ایک لفظ ہے عربی زبان کا مفروض ہے نہیں میں نظریاتی جہاں دا کرنا میں شیعہ قوم دے تمام نظریات مسلمات باستدلالِ قرآنی آیات یہ جملہ کسی ٹیکنیکل چنگی ٹوپی علی مولوین پتہ لگتا ہے ابھی شماری علیہ کے پاڑ گیا اور میں کاپی آئی تک آپنی بھی نہیں کیتی اور نہ میری کاپی کسے کیتی کیونکہ کاپی ہی تھی وہ کرے جڑا بڑا بڑا ریجسٹر رکھ دا ہوئے میں روز تقریرہ میں مختلف ایک موضوع میں میں توحید ہوتے ترہ ترہ گھنٹے بولے ہوں بڑا مشکل یہ سبجیکٹ ہے جنہاں میں شروع کر دینا میں آج دی مجلس عصمت حضرت عباس تے پڑھنا چاہنا جنہاں میرے مرشد عباس نوں معصوم نہیں مندہ کم از کم مکان دی چھاتو تے علم تے ننلاوے میں نوں ایک دوست کہنے جس طرح گل صاحب میرے دوست نوں ذرا میں سپیٹ بڑا لینے ٹیم بچا لینے میں نوں کہنے فون آیا وہ نے کہا جی میں بھی انہاں پہ تسی مجلس سے چاہے ہو حضرت عباس کا موجزہ سنائیے مقین صاحب جملہ سننا جناب کہ شاہ صاحب تسی ماشاء اللہ بڑی بڑی لکھی گل کر دیو انہوں نے بھی خوش وہمی سیئے نہ رکھ کہ حضرت عباس کا موجزہ سنائیے حضرت عباس کا میں کہا میں حسین نہیں ہوں نا کوئی حسین ہو سکتا ہے حضرت عباس کا موجزہ سنانے کے لیے یا حسن ہونا پڑے گا یا حسین اوہ بندہ پرشان ہو گیا دیکھو میرے لو بیٹا میں انہوں زیادہ زیادہ وقت میں ڈیو مجلس میری نامی لگے تھا میں انہوں کھوکھر کسے نہیں آکھنا میں پیغام کنوے کرنا ہے ذرا سننا اوہ کہنے لگے شاہری پرشان ہو گئے بھائی اوہ شماریہ لگے تیرے تو بڑی توقع سی غازی عباس دی علم دا سرکار موجزہ سنا میں کیا غازی عباس کا موجزہ مجھے نہیں آتا ہاں حضرت عباس کے علم کا موجزہ مسلسل سنائے دیتا ہوں موجزہ مسلسل ایک لمحہ بھی علم عباس کے موجزے سے خالی نہیں ہے ہر وقت موجزہ ہو رہا ہے اس کے کیڑا میں کہے جس مکان کی چھت پہ غازی کا علم ہونا اس مکان کے اندر رہنے والوں کا مذہب نہیں پوچھنا پڑتا سارے بولو فرنجانے حیداری یعنی جس کا علم پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں جس کا علم حسینیت کی علامت ہو وہ علمدار کیا ہوگا اب باہر سے ایک لفظ ہے عربی زبان کا پڑھے لکھے لوگ اے تکواندی علی کب نہیں میں چونکہ خود بھی شاعر ہاں قدی قدی میں لکھتا رہا ہوں لیکن میں کچھ حرض کرنا اب باہر سے ایک لفظ ہے عربی زبان کا مانی تو اس کے زیغم پرعزوکار ہے گو یہ خدا کی ذات میں ہرگز نہیں شریک لیکن وفا کی ذات کا پروردگار ہے گل صاحب دوڑی نظر سارے میرے سامین بیٹھے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل واسطے جنت تھی جو دنبا آیا سی آیا سی نا تے میرے مرشد ابباز دا علم کی دروں آیا ہے یہ علم کہا تھا کس نے منگوایا کیسے منگوایا کس بنیاد پر منگوایا ذرہ خرنا جناب ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال دنبا نسار ہو گیا جس کے یقین پر تھوڑا جہا کتا مشکل ہے لیکن تُس ہی مشکل کشاہ دے مرید ہو کم بز کم ہو جڑا نہیں پر بول دا مو ربائی اڑا بناو مو کیونکہ تُوڑے مو اس مو دا صدقان جس مو اللہ نے اپنا مو آ کے آ سید تو کیریہ جی اے بھائی اے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال دنبا نسار ہو گیا جس کے یقین پر مولا عباس ایک تیری بے مثال وفا یوں ہوئی قبول تُو نے لوا الحمد مگایا زمین پر اگری بات سبیت بدا بھائی شماریل ہے سبیت بدا دوسرا خدا کوئی نہیں دوسرا ہے جیڑے نو پر بول دیئے ہیں خدا یقتہ ہے خدا واحد نہیں خدا اہد ہے اہد من یقتہ واحد کون ہوتے ہیں انا و علی من نور ان واحد یہ دو ملتے ہیں تو واحد بنتے ہیں رسول اور علی ملتے ہیں تو واحد بنتے ہیں ان کی وعدہ نیت کو تسلیم کیا جائے تو پھر اس کی عادیت سمجھ میں آتی ہے ذرا ذاکرہ کولوی علمی گفت کو سنیا کرو تو دے ہی سمجھے پھڑا ہمارا نہ 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 میں چار تفسیرہ پڑی بیٹھا خدا یقتہ ہے آئے خدا میں بھلیا نہیں میں توڑے چہرے ویک کے جملہ کھنگا اس یقتہ کی یقتائی کی علامت کو حسین کہتے ہیں اے بچے لبھاؤ خدرہ جیڑا سلوات نہیں پڑتا بچے تھے اپنے آپ کھڑا ہو نا اللہ کی یقتائی کی علامت کو حسین کہتے ہیں گل صاحب اہدیت توحید کی علامت کو قسم میں نے قرآن دی جیسے خدا یقتہ ہے ایسے حسین یقتہ ہے اللہ نے وہ ہستیاں جو مقام محمدیت کی حامل بنا کے بھیجی ہیں ان میں بھی محمد بار بار علی بار بار حسن دو بار حسین یقتہ سارے چاہو تو میں جملہ کھا جو ہستیاں گل صاحب کلوں نا محمد کی مندل پہ ہیں اونا وچوی حسین یقتہ ہے ہن میں عباس دی شاندہ جملہ امام حسین دی زبانی چپڑن لگا شماری اللہ کی جورتیں عباس پڑے ہن جملہ سنسو ذرا مفروضیاں تو ہٹ کر سننا حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمارے کہ میں حسین ابن علی نے بارگاہ توحید میں جب بھی کوئی دعا مانگی ہے واسطہ اپنے بھائی عباس کا دیا ہے کان پڑے غازین نہیں 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 پھر میں جملہ بدل کیا کھا حسین جیسا کریم امام گل صاحب اللہ تو انسید دے بیٹا جی بھائی جان حسین جیسا کریم امام بارگاہ توحید میں جسے وسیلہ قرار دے اسے حضرت امباس کہتے ہیں مولا ابباس تا لقب کیے دیر سارے لقب باب الحوائج حوائج تیسری ڈگری حاجت دی جمع حاجات حاجات دی جمع پھر حوائج جہاں سے حاجتیں پوری ہو ایک مولوی مانا کیتا ہے ایک فقیر نے مانا کیتا ہے مولوی عدہ جہاں سے کائنات کی حاجتیں پوری ہو فقیر عدہ نہیں جہاں سے انبیاء کی حاجتیں پوری ہو مولا دی ذریع تلکھے پہ باب الحوائج سننا جناب اگلی بات ذرا غور کرنا میں سپیٹ پہ داوہ لگا کائناتج کو ایسی ماں ہے جس نے بیٹے حسن تے حسین جیہاں میں ہوئی نہیں سکتا قطن نہیں ہو سکتا ایک کو بطول ہے باقی جڑیاں بطول بی بیاں نے انہوں نے ذکر بھی آئے جناب مریم نے بطول آکھا گئے انہوں نے آکھا گئے تاہرہ کے کہ بطول وہ جو بطول ہے عیسیٰ کی ماں وہ تاہرہ ہے حسین کی ماں یتاہرہ ہے کوئی سن دیو مریم تاہرہ جناب بطول یتاہرہ یتاہرہ ان سے کہتے ہیں جو طاقت تطہیر رکھتے ہو مثلا دودھ بھی پاکے پاک کردہ نہیں پانی پاکے وہ پاک کرندی طاقت بھی رکھتا ہے بطول یتاہرہ ہے یہی سبب ہے کہ بطول کے بیٹے حسین نے دنیا کے گناہگار ترین ہر کو ایک لمحے میں رضی اللہ نہیں بنایا علیہ السلام بنایا نارا حیدری دل کردہ ہے بڑیاں گلہ نے کس نے سنائیے چونکہ ذوق سماعت اتنا ڈی گریڈ ہو چکا ہے اتنی سیل پسندیدہ شکار ہو گئے ہو میرے اندر تو بڑیاں گلہ نے میں کرنا چاہنا میں پھر عرض کرنا کوئی ایسی ماں ہے جس نے بیٹے حسن تھے حسین جو میں ایک کو بطول ہے جیدے بیٹے حسن تھے پھر تنوں سمجھ نہیں دی حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے جسے بطول مانگے اسے عباس کہتے میں پھر لفظ بدلہ اللہ سے توقیر شاہ جی اللہ سے جسے رسول مانگے اسے بطول کہتے ہیں اور اللہ سے جسے بطول مانگے اسے عباس کہتے ہیں خدا دی قسم میں مجملہ بلکل حقیقت میں میں کوئی مفروضہ نہیں اللہ اور اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو خاندانِ تطہیر کہتے ہیں اللہ اور اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو خاندانِ تطہیر کہتے ہیں اور خاندانِ تطہیر کی ضرورت کو عباس کہتے ہیں ایک شیر آگیا ہے یاد آگیا ہے یاد آگیا ہے جو تو بی بی پاک دنیا تجارن اپنے اصلی بطن تھے ترہی جمادیسانی تیمیر المومنین دے چیرے دی قیفیت میں بیان نہیں کرتا جیڑا اللہ والا جلال بھی رکھ دا ہوئے اکرام بھی رکھ دا ہوئے کلو من علیہ حفان ویب کا وجہ ربے کا ذل جلال والا اکرام ہر شیفنہ ہو جائے گی مگر وہ چیرہ باقی رہے گا کون سا چیرہ جو جلال والا ہے جلال قیفیت ہے قیفیت مخلوق ہے مخلوق میں اللہ نہیں آتا یہ وہ جلال والا چیرہ ہے جلال بھیڈیاں کھا دیا نہیں ہوں دا میدان جلل ہے کہ لڑی جیت میں جلال ہوں دا ہے یہ علی کا چیرہ ہے نعرہ ہے وہ پھر اس دی وقت نہیں میلے سے بڑھ دی داڑی میں وڈی اس واسطے نہیں رکھی کہ میں نے کوئی ملہ نہ کی کیونکہ ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہا پڑی مہمی تفسیر قرآن کوئی بیٹھے ہو کیونکہ ٹھوڑ گئے ہو آئے 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 ترہی جمادی سانی بی بی پاک جا رہے ہیں مولا علی دے چیرے کے تاثرات کو بلکہ ان کیوں نہ کہا ہجابِ کبریاں نے مظہرِ ذاتِ کبریاں کے چیرے کے تاثرات کو محسوس کیا علی کے اتمنان کے لیے بی بی نفسِ مطمئنہ کے اتمنان کے لیے ہجابِ کبریاں نے کیا کہا بی بی فرمیندر یا علی میں جا رہی ہوں کتنے بندے میرے لو پہ بھی دیں تھے کتنے کتنے بٹ بٹ پہ تک دیں پاک بی بی پہ فرمیندر علی بادشاہ نو مخاطب کر یا علی میں جا رہی ہوں اداس مت ہو میں تیری ہر آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے ہم بات بھیج دوں گی حیدری سننے جناب خانوادہ تطہیر کی ضرورت کو میں ملحوز خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے چار شابان کو علی کے یدلہ ہاتھوں پہ عباس کو بھیج دیا اردو میں اتنی پڑی ہے بھئی اردو میرا موں ہی اردو اڑا ہو گئے وکیل صاحب بیٹا جی ہائے ہائے جس ہستی دے وجود نہ ہوں دی یہ دلائی ہتھاں دی ریل مل جائے وہ کدوں بولو گے بچے دیان کرو میرا پتر تیرا ذاکرہ دیان نے دین دا تا ہی تیرے تیرے شیط نہیں ٹھیک پیانتا دیان دیا کرو جینا بندہ ہم مجلے سجب ہے کہ ایک سید انہوں دیان نہیں دے سکتا اس بچارے خمس کی دینے پرانے سنگی ہو میرے کچھ داد دو دیو میری بھی ذرا ٹور شور بن جائے وہ میں نے اکیب اندی آزر شاہ جی بڑے ذاکر ہو میں اگر نہیں ذکر چنگا ہے ذکر کی وجہ سے ذاکر ہوتے ہیں جس خاندان کا پہلا ذاکر ہی اللہ ہو شماری اللہ کیوں کر بیان کر سکتا ہے اچھا جنب مولا علی دیا تھا تھے حضرت عباس ان میں نے سمجھ نہیں ہو دی میں کمیں بیان کر رہا ہوں اگر دیان دے تو تمہیں جملہ کھا مولا علی علیہ السلام نے جا دے کے بچے آم جا دے بھی دیگی سنو کی آلے مولا علی دیا تھا تھے توڑے مرشد عباس چار شابان دا منظر میں تھوڑا جا پیش کرنے لگا اب میں کسی دے دے قریب آگے میرے مولا علی نے حضرت عباس کے چیرے کو آئینہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھا اے جیڑے توسی بیرانڈج بیٹھی ہو اس واسطے بیٹھو ذاکر نہ بولنا پوے بیرانڈا کیڑی راکھی راکھی تیلی تیلی دے پتر کر دیں بولو کہ نعرہ حیدری اور خدا گواجے پتہ نہیں تو انہوں کیسے گلتا سیکھ نہیں اے جیڑی زبان ہے اللہ پیادہ ہے اوہ بندیا اوہ بندیا گلزاپ ذرا میرے لیجن ویکھنے طرز تکلم تو بندہ بتکلم دا پتہ لگ دے اللہ فرما دے ہو اپنے دلوں بندیا اور ماد پیٹج بھی تیری زبان میں پلیت نہیں ہوندی تھی اور نجس خون میں تیری زبان نو نہیں لگن دیتا تیری زبان پلیت نہ ہوئے اے پاکہ ماستے یہ تیری زبان تو یزید رضی اللہ پھر دو پلیت کی تھی ہے میں باقی رکھی ہے اور نعرہ مار ہوئے نعرہیں زندہ پا میں سا کرنا تھکڑی ہوگے تھکڑی ہوگے اللہمہ سوڑے را آئے خدا دی قسمیں کیا بات سانو پردیس پردیس نہیں لگ دا اسی اکثر پردیس ہے جو نہیں ہے پردیس پردیس کیوں نہیں لگ دا وہ دیوجہ کیے جو دل بھجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا ارے کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا ایدری شاہ عباس بچے میں تیرا سوزی بن گیا گل صاحب مولا علی کہتھو پہ عباس کسیدے تھے پہنچ گئے دو کسیدے پڑھنے ہیں ایک گل صاحب دا حکم ہے ایک میری اپنی فرمایش ہے میں اپنے آپ نے خود فرمایش کی تھی کہ شماری علیہ کر سیدھا پڑھ اکیڑا سونا کر سیدھا ہے جیسے میں شماری علیہ نے شماری علیہ فرمایش کر رہے ہیں لیکن اگر پیار دی تے محبت دی داد دیو تے میں جملہ کھا اللہ کے جلال کے مالک علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے جمال کو دیکھا آئے کہتے کس نے میں جملے سنا ہوں رائے بینڈاڑے تے سانو بلاندہ ہی نہیں اگلا جملہ اس تو بڑھا بذرگان جا دیو بذرگان ہوں تشریف ہے بذرگان بذرگان ہوں تو برکت ہوں دی ویسے میرے کوئی فارمولہ ہے بھی جوتی چوری نہیں ہوں دی میرے کوئی پوچھو کیوں ایک لکھ رپیہ دے ماں اگر کسی دی جوتی چوری ہو جائے کیڑا ایک پیار ایدھے رکھ دے تو اسی جوڑ کر رکھ دے بندے جوڑی ہیں جوڑ کے جوڑی ہیں جو پا کے چوڑے ہو جائے اور دو قسم دے لوگ بڑے بیڑے ہوں دے ایک جوڑی چوک تو ایک جوتی چوک نہ جوتی چوکا نال رکھے ہیں تو نہ جوڑی چوکا نال رکھے ہیں بندہ جدو پاکا نال ہو گئے پھر ڈرامیاں دی لوڑے کوئی لاؤ میں جملہ پڑا پھر میں جملہ کھڑا گا اللہ کی تصویر کے مالک علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی تقدیر کو دیکھا اے میں مجلس ہی پاڑ رہا ہوں کسیدے وچھ بھی میں گلہ ہی نہیں کرنی ہوں جملہ سننا جناب میرے پاسے مزرگان دی آرنہ لگ جاؤ مزرگان باند دی ٹھیک ہو گئے ہو تبیہ ٹھیک ہے مولا خیر کر میرے واسطے بھی دعا کرے میں بھی کرسی جبہ گیا لیکن مولا علی دی حق کے چھو گلہ ساڑے کدھے ناصر کرنی ہے بیٹا سب آسلہ لوجری جناب ابباس سامنے جناب فضا نے جناب فضا بیکھیا دو جملے خدا واسطے میرا خون نہ کرنا میں کتنی خوبصورت ترتیب دے کے کل کر رہا جناب فضا نے مولا علی تے سوال کیا یا علی آج آپ بڑے خوش ہیں آج آج ابباس کے آنے سے آج آپ بڑے گل صاحب جملہ سننا مولا علی نے کی فرمایا مولا علی فرمایا بہن فضا اللہ نے آج مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے عطا آج اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے قرآن اچھا اللہ نے علی نو کیا کیا نعمت بار بار قرآن اچھا نعمت 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 یہ نعمت کون ہے فرمایا میرا دادا علی ہے جی 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 علی خود کیا ہے توقیر شاہ جی سرچبے ہے علی خود نعمت ہے نعمت نے عباس کو کیا کہا جناب فضا پوچھے گی آلی آج آپ بڑے خوش ہیں وجہ فرمایا آج اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے آج مجھے اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا ہے علی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی نعمت کے لیے اللہ کی عطا ہو اسے حضرت عباس کہتے ہیں ختم جملہ مکمل سنو اسمت یہ حضرت عباس تے بطور صدران میں جملہ پیش کر رہے ہیں میں اپنی خواہش یہاں اپنی سوچ دا نتیجہ نہیں مولا علی فرمایندر کہ آج بہنفیدہ اللہ نے آج مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو صورت میں بھی مجھ جیسا ہے جو صیرت میں بھی مجھ جیسا ہے علی صورت میں معصوم عباس صورت میں معصوم علی صیرت میں معصوم عباس صیرت میں یعنی علی کی مجھ کو عباس کہتے ہیں انہیں مجھ دا کسے لطف لیاویت میں آکھیں علی کی مجھ کو یعنی عباس بھی اپنے وقت کا علی ہے علی ہوتا ہی وہ ہے جو بندوں کی سمجھ میں نہ آئے علی کو سمجھنے کے لیے خدا اور مصطفیٰ ہونا پڑے گا عباس کو سمجھنے کے لیے حسن اور حسین ہونا پڑے گا جو کہ ممکن ہے جو کہ ممکن ہے تم ہی آگ بچے جو کہ ممکن ہے تو عالم عباس و بادشاہ ہے تو عالم عباس و بادشاہ ہے تو عالم عباس و بادشاہ ہے دو عالم عباس و بادشاہ ہے قصیدہ ہے نہیں پڑنا ہے لیکن گلا مڑھیوں کی تھی ہے بعض فیٹوں کے لنگر بڑا سوادی سی گوڑا لے چوڑ بڑے مددار سان چاہ بڑی مددار سی سوادی کھائیے تو سوادی کھائیے بیٹا جی جو نبیوں کے ادراک سے مہا مرا ہے اور درہ میرا ساتھی ہو جی بڑا ٹائم ہے اچھا گل صاحب میں موجزہ بھی بکھا سکتا جی مثلا میں جی تھی چھڑتے ہیں موجزہ ہو گیا سید باد شاہ سید باد شاہ قربان جاوہاں دو آلام میں بھائی گل صاحب میرے بھائی کھلیاں کھلیاں کرنا کیوں بھائی جی ذرا نعرہ مارو نعرہ ہے اچھا یہ گل دو سو یار سارے بھائی بیٹھے ہیں میں تو انہوں نظر آ رہے ہیں تسری بھی میں انہوں نظر آ رہے ہیں دو آلام میں بندہ کو لوگ کے میں اٹھا ہوئے شماری آرہ دے میں کہلوں کہ دس تا پہ ہم ان سارے پہ دس دے ہو کھیر پڑھئے ہاں جی یہ گازی جو مولا ہجاب خدا کی دعا کہاں یا فرح سیدہ اور کچھ بھی نوے سریلا ہونا چاہیے ہیں اور میرا تجربہ ہے میں بندے دا نک ویک کے محسوس کر لینا بندہ بسرائے کے سریلا ہے نک تو نک تو پتہ لگ دائے حالانکہ پاک نبی دی حدیثیں علی تیرا دشمن تیرا منکر جنت دی خوشبو ہی نہیں خوشبو کائی نہ سنگی دیئے نک نا علی دا منکر دا ناکی نہیں نہ سورے نہ خوشبو دو آلام میں شہر سنو جی مکمل کرنیا ہاں جی یہ غازی ہجابِ خدا کی دعا کا اثر ہے تارف میں اتنا ہی کہنا بجا ہے کوئی بندہ ہے ستر سن کے میں نو داد دے لے تارف میں اتنا ہی کہنا بجا ہے توجہ توجہ کیڈی بڈی ستر ہے تارف میں اتنا ہی کہنا بجا ہے ہاں تارف میں اتنا ہی کہنا بجا ہے شرافت کا کہبہ حیاء کا خدا ہے تو آلم میں عباس کو بادشاہ ہے اللہ اکبر ایک شیر میں ہور پڑ دے ماں میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہو میں کوئی جلت نہیں میں کہ جیڑے جیڑے ماتمی ہو ایتھے ہوں دی ماتمین ماتمیہ دی خدمت بحصیتِ ذاکر بحصیتِ سید بحصیتِ پاکہ دا دوار ایک ترلا کرنا ہے امتیتِ بیستے میرا حکم بھی چل دائیں جملہ حقوق بحق محفوظ شماری والا لیکن ترلا کرنا ہے منت کرنی ہے گزارش کرنی ہے حضرتِ عباس سرکار دے حوالِ دنال میں ایک منت کر چلے ہاں اس منتِ عمل کرے ہاں خطیبہ سے اس کی تہارتِ نہ پوچھا کمینوں سے تم میں اس کی اسمتِ نہ پوچھا مولوین کی اختیار ہے کہ حضرتِ عباس دی اسمتِ بحص کرے ذنانی ٹکر نہیں دے دی بحص آنی دے آنی دے پترہ دے کرنے یہ بتیس سال دی رہے آزتِ تجڑی میں پیش کر رہے ہیں اس قربان جوان سارے غازی نموری کیا میں جا رہے ہیں بھائی دری زندگی اور دوالوں میں کوئی بیٹھا سنن والا چارے مصر سنن ختم باہی رانی فرمائش میں کونج لانگا ہاں خطیبوں سے عشقی ختم 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 کیا حقیقت تو عشقی خدا جانتا حقیقت تو عشقی کون سمجھی اب بحص کیا ہے یہ حسین کا دروازہ ہو حضرت عباس پانچھے رکاتاں عشق دی نماز دیاں اور پڑی ہے گل صاحب تو اڑا حکم ہے ورنہ بیٹھے بھی چھوڑ سکتا سا یہ نکھ نے میرے حقوق ہے کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے یار گوڑا لے چھوڑ کھا دے جی تو اڈکل کرسی نہیں چاہنے کمزورہ بندہ تے کرسی نہیں چاہ سکتا کمزورے بندن علی پچتا ہے کروان جاوہاں موسیقی رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے تھوڑا جیب میں نے ذہن دیو ذہن ذہن بھائی جن بچے آتھ کھول تھلے لوت میں پھوک مارا گا ٹھیک ہو جائے گا کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے کان سمجھے کامو کی کاموالے بن گئے ہیں کاموالے کامو کی دا دے تو کامو کی ہو گئے فروغ داگ جگر میرو ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونہین پہ جو چھا نہ سکے ارے خلیل نے بھی نہ پایا اروجی عزمِ حسین بنایا کہبہ مگر کربلا بنانا سکے کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے کیا میں یار زندگی رکھے آن حسین نے یزیدیت جو کہیں مو چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے سروں کے غول میں دیکھو جو آنکھ رکھتے ہو جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے اس بیرے کی اختخار عرف صاحب نے کی لکھے ذرا شہری پڑے تو پتہ لگے میرے پاس اختخار عرف تباہ آئی کی لئے اس بیرے کی شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے حضور شافع ماشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے بچے نہ رہے گری بچے بڑے نیارے تھے اور مصرے وچھ بچہ آ رہے ہیں کیا میارے بچے کھڈانا بھی پاک نبیدی سندھا تھے بچے علی جب نے ابھی طالب دے ہوں انجلاحک لا الہ الا اللہ تے بائدہ حک محمد رسول اللہ تے بائدہ مثلا کیا ہوں بھئی آرے ہیں پرین نہیں رہتی شنبھار گیا جب کھڈانا مٹھاک میں رہے ہیں لیرا تنگیش ملی آبادی سناؤں گل صاحب خطرہ دریب ہو گیا کوئی ٹائم دے والے نا آپ اسے قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے کو جب آئے تو بہتر تھے حسین سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں تین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے کیا میں آرے زندگیر جان صاحب ڈین دیو بہتر جان دینے کیا میں آرے زندگیر جان حسین بھوکے ہوں تو افلاس کا شکوا نہیں کرتے پیاسے ہوں تو زمزم کی تمنہ نہیں کرتے خالق سے کسی شہے کا تقاضہ نہیں کرتے اور وہ اپنی کناعت کا تماشا نہیں کرتے اے پردائیں عالم پہ یہی نقش وفا کے قدرت نے کلم توڑ دیو ان کو بنا کے ایک لفظ مساوات کی لفظ ہے ایک کسے بوٹی دن آنے جہاں مساوی حقوق مل جائیں اسے کہتے ہیں ہار اون الہ حکمران سنو مساوات دا چکر دے کے آپ کرسی تے بے جاندے چینی مانگ ہی کر دین دا قسم رکھ قرآن دی گل صاحب اکثر چلیوٹی دا شیر آگیا ہے مساوات دا مادل بھی کر بلائے کنے ایک بندے سن دیں تے کنے بندے دھیان دیں دن میں تے پڑ دا پیاں مساوات سنو جی لانا جی مساوات کی جو ملے گی اکبر کا جہاں سر ہے وہی جو ان کا سر ہے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جو ان کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا جا میارے دیں دگیر کے آہ حسین نے جا میارے دیں سبحان اللہ قربان جاؤ نا اے جو ان کی ملاتے شہیدوں میں شامل ہمشی کے پاک خون میں تاکت شباہ سبحان اللہ واہ 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 زندگی ہو بھائی زندگی ہو بچے زندگی ہو اے دری کیا بات ہے ارنے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا ارنے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تپتہ پوچھ رہا تھا کیا میارے دیں دگیر کے آہ حسین نے ارنے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تپتہ پوچھ رہا تھا کیا میارے دیں دگیر کے آہ حسین نے کوئی بیٹھا ہے سننوالا ہر کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ دعور یوم الحساب ہے تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے ہرے جری چلے تو فقط دو قدم ہوئے کیا میارے دیندگیر کے آہدینی نیتے قدموں پہ جھکا آکے کاؤ سر پہ رکا جا کے اے ہر تیرا پہلے سے دیکھا ہوا رستہ ہے کیا میارے دیندگیر کے آہدینی نیتے زلزلہ عربی دا لفظ ہے بونچال اردو دا لفظ ہے بھمب پنجابی دا لفظ ہے جو دوں زلزلہ ہوندہ ہے تیجیڑیاں بی بیاں سونا اندر تے بی بی بار زلزلے دی بھجائے تو بھجنا ہے بار نکلنا ہے ہر چیز اندر اکرم توں کی دے گئے ہیں نکی کی دے گئی تے وڈی کی دے گئی زلزلہ نساندہ ہے کے نہیں ہون جو دوں زلزلہ ہوئے تے کان لاکے سٹنے بھوشال جو دوں ہوئے کان لاکے سننے زمین کر دی کیے کیا میارے زلزلہ کیا ہے بھوشال کیا ہے مو شرم سے مخلوق خدا ڈھانپتی ہے مو شرم سے مخلوق خدا ڈھانپتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے کبھی ہامتی ہے بھوشال جسے کہتے ہیں بھوشال نہیں شبیر کے ماتم میں زمین کام دیا کیا میارے زلزلگی رکھے آہ حسین نینے کیا میارے زلزلگی رکھے آہ حسین نینے کیا میارے زلزلگی رکھے آہ اینج سابی رکھ دے جے گل صاحب میں توڑے توڑ دا پہ پڑی ہے انہا انج نب میں ٹائم کسے دکھات نہیں ریا میں تو پوری روٹی نہیں کھاندہ میں ٹائم کی کھانے کیا میارے فلسفہ خودی سب تو زیادہ مچھانے فقیر نے لکھے داڑی بار کونی سی اندر سی علامہ اقبال بغیر داڑی تو جینا بندہ علامہ ہوئے لفظ علامہ مبالغے دا سیگہ ہے علامہ اقبال نے فلسفہ خودی تو بڑھے لکھے خودی نہ آہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دوسرا شیر جڑان زبانے زدیاں مولویاں بڑا پڑے ہیں جڑانے اپنے دلوں مولویاں دینا اونا پرویز مشرف دے دور تو پہلے پہلے مولوی جمعہ دن پڑھ دے تھے خودی کو کار بلان جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تے ہاتھ تھنج کرنے خدا بندے تو بندہ ہے بندے مار کے بھی تو بندہ ہے آت انہوں دساں او بندہ کون ہے جس نے اپنے اپنے بلاند کی تا تے اللہ نے پوچھا کیا ہوں بھئی آرے کوئی بندہ تے بولے گا نا فلسفہ خودی بھائی خودی کو کر بلاند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وضا کیا ہے کہیں دے کونو کچھے اللہ نے سکتے میں خوابے دی ہیں کہ تابیر کچھ کہے قرآن دمب خود ہے کہ تفسیر کچھ کہے نوکے سنا سے ارشتل خامشی تو دے خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے کیا میں آرے زندگیر کے آہ حسین آخری شیر ورنہ میں سوا ترہ ترہ گھنٹے چار چار گھنٹے میں ایک مصرہ پڑھ دانا آخری شیر نانا اور نواسہ امام حسین نوکے دینا کھڑا کر کے بیکھا نبیان دیکھا دا بہت چھوٹے حسین الحسین و منی یہ رسول کی منی ہے منی دا بھی میں مانا کرانگا لیکن شیر پیش کرنا چاہنا کیا میں آرے زندگیر کے آہ حسین کیا میں آرے زندگیر کے آہ حسین کیا میں آرے زندگیر کے آہ حسین نانا نے جا کے عرش پہ نانا نے جا کے عرش پہ محراج پا لیا اس نے زمین پہ عرش مولا بنا لیا کیا میں آرے زندگیر کے آہ حسین کیا میں آرے ایک ذاکری دی خوبصورتی ہی ہو دی ہے وہ جیسے اور ذاکرہ دی ہیں اپنی ہیں سوچا نے ذاکر وہ ہو جا تو مومنین کو ایک دفعہ متحیر کر دے حیرانگی میں ڈال دے زاکری کا ایسا لاؤ جی میں امام حسین دی اس شیر وچ انفرادیت دس نہیں ذرا کہو غور کرنا وکیل صاحب ساڑے ملک اچھ بلکہ برے صغیر اچھ کچھ پینڈ نو پینڈ انہنا شریف لگ دا ہے اس نو ٹیکنی کے لئے زبان چاہتے ہیں لاہکہ کی لگ دا ہے شریف بکھی شریف جلال پر کاموں کی بھی آخر نہ کی ہو گیا جائے میں اخنا کاموں پھیک کی تو تسیہ کو شریف جلال پر شریف سیال گوڑڑا تونسا اجمیر نواز بھئی شریف لگ دا ہے نا پورے برے صغیر اچھ کی لگ دا ہے تسیہ میری ذاکری دی بریقی بیکھنی ہے کہ میں امام حسین دی انفرادیت دس نہیں انجھے تسیہ چلو سعودی عرب چلنے آن وہ تھناڑ کی لگ دا ہے مثلا مکہ مکہ مدینہ 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 نجف 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 کربلا کیا میارے دیندگی مدینہ مدینہ ہسین دست میں ہسین دست میں کیا اعتمام کرتا ہے ہسین دست میں کیا اعتمام کرتا ہے گتا کو اپنی گھنے کا غلام کرتا ہے اسی حسین کو تم کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے حرق علیہ السلام کرتا ہے یہ شعور ہے ولایت علی کے اثرات ہیں بچے بھی جانتے ہیں رضی اللہ کون ہوتے ہیں علیہ السلام کو گل صاحب میں ایک نظریاتی تنظیمتی نمائندگی کرنا چلو ایک گل میں ایک اٹھائیں میکسی مام پندرہ میٹھتے بڑھے نو بادشاہ پندرہ میٹھتے پندرہ نو ترہ واری پانچ پانچ کریے تھے اور پانچ جڑ ہے نو ایسا ممدو عدد ہے پانچ پانچ بچ کتنے ممدو ہاتھ شامل لوں توحید دے حرف پانچ بولنا نہیں مجلس لگ جائے آپ زمین آر لگ جان دے ہو توحید دے حرف مبالے دے حرف مبالے بھی جان آلے توحید دی حفاظت کرنوالے محافظ دے حرف بھی پنجہ دی ولایت دے حرف بھی ولایت دے قرار دی وجہ تو شہادت دے حرف بھی شہادت دی وجہ تو تکبیران کتنی جنازے دیاں تجنہ دیے جنازے دیاں تکبیران پانچنو تکبری تلقین ہے تلقین دے حرف بھی عبادت دے حرف بھی امانت دے حرف بھی رسالت دے حرف بھی خلافت دے حرف بھی ہاتھ دیں اگلیاں پوٹے چودہ چودہ نو آپس جمع کرو پانچ داندہ بتی آپس جمع کرو پانچ اللہ پیدا پنجانو مان کے کھانا ہے تے حلال ایچھاڑ کے کھانا ہے تے حرام اس کو کہتے ہیں ممدوہات کائنات نارہیں لاؤ جناب میں پڑھ دے نا انہیں بچے جڑن نا میرے نال اینا نو کو خیال آئے کہ او حرم امام حسین علی نظم پڑھ اینا دی میں موڑ دا نہیں اے توقیر شاہ میرے پتران دی جائے تے میرا بڑا ہمدردی ہے لیکن اس میرے نال گڑی وچ بانا تھے کوئی نہیں میں جی اے نا دیناڑ ہو نا اے گل صاحب چار نو مننی پہن دیئے نا تے جدو تسی فرمائش کر دیو تے میں من نہیں نا تے جی اے حکم دے نا اے پیدا سیدے جڑا امدیئے دے حکم نو حکم پہ مند ہے لاؤ جناب جدو میں پہلی دفعہ کربلا گیا نا پہلی تکالے گل صاحب دعا مگئے میرے اللہ ذکر تے ذکر دے وارثاں دا صدقہ عزداری سید الشہدان اور زواری سید الشہدان شہدان بھی سہولتا فرام کر اسی کربلا دے بغیر زندہ وہ غزل دا شیر من یاد آگیا ہے ساہی منظور ادھر گلانی ڈھیری پیرا لے انہا دکھ شیر ادھر زندہ رکھا ہے کربلا نے ہمیں ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے ہیں دو مٹ دی گفتگو ہے پھر میں نظم پڑھ دینا حکم ہوئے ہیں میں کھلو تا سکتا نہیں میری طبیعت لیکن میں بہرحال کچھ اکی سے ملانگ نے دعا کی تھی تو میں متحمل ہو گیا کھلو کے پڑھندا پہلی دفعہ جو میں بیٹا مولا دے حرم میں گیا نا تے میں اذن دخول پڑھیا زیارت پڑھی دو رکعت نماز ایک پڑھی دیئے ہاری شہید دیو پڑھی بھائی جی میں نا کونج بیہ کے تے آنج کر کے نا میں وکھڑنا پیا مولا دے اس خوبصورت ترین حرم نوویک ویکن ہے تے بے ساختا میں اللہ نالگال کی تھی میں کہو میرا سمیعو بصیر اللہ میرا سمیعو یہ تو اڑے عقیدن ٹھیس نہ پہنچے تے میرا عقیدہ یہ میں کہو میرے علید کنانال سنن والا اللہ او میرے مرشد علید یہ آکھی نال بے کھڑ مالا میرا اللہ تو جنت چوکھی بھی سونی بنائی ہوئی نا تے امام حسین دے حرم نال سونی گل صاحبو میں نو امام حسین دے حرم جنت نالو اس واسطے بھی خوبصورت لگے آئی دو میرا لوے کو بھی اے تھے جنت بھی اے تے جنت دا سردار بھی ارام فرما رہے ہیں آئے 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 وہ شہید موسن نقوی بھی لکھے ہیں نا پہلی دفعہ میں کل سارشاہ گل آگا جی میرے بڑے بھائی نا انہوں نے کل میں پڑھ دا رہے ہیں اشرائے سالوی پڑھے ہیں شہید موسن نقوی نا ستر پڑھی کہ جنت سے بھی حسین ہے بیٹا چھوڑو کے پتہ پانی مکل صاحب رو دیو جنت سے بھی حسین ہے او پنچ ست واری دن پتہ ہیں موسن نقوی صاحب ربائی دے کوڑ پاسے مہون لگ پون دیا لوگا دا ذہن تیار کر دے سان یہ ٹیکنیکل طریقہ ہے خطابت دا او دو ترائیوری دو نا کہنا جنت سے بھی حسین میں ہے کہ بھی سید زیادہ پتہ نہیں جنت نا اور سونی شہکیڑی لگ پیئے نو جنت سے بھی حسین ہے جنت سے بھی حسین ہے بار بار انہیں منومی جز باتی کر لے بعد اچھ پڑھنا بھی میں او بھی میں جنگ سم بلکل ہو او جی سے انہا دس یا نا من اٹھانڈ پائے گی پتہ ہو نا کی دیسیا انہا لکھیا جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین دی بستی جنت ناڑ سونی وادی اکربلا دشتے نینوالی اکبر دی جاگی جنت ناڑوں دیر سونی ہے اوہ میرا پتر نہیں آگیا اور آ میرے گوڈیا نہ ہتلا متے چاندی نکڑ دی ان ٹھیک ہو گیا جناب ان چونکہ میں نے شروع کی تا جب پانچ سی میٹ میں ٹائم دیو میرا بیٹا ہے پتہ تو انہوں تو آڈی چھپ تو پتہ لگتا کک تو انہوں پتہ نہیں شاگرد کی ہوں دے نا بیٹے اور میرے شاگردہ میں چون انہیں چونکہ تے شاگرد نہیں میرے بیٹے ہوں مطلب آجلی نے بکریاں رکھی ہیں انہوں نے پانچ سات سو بکری ہو گئے اوہ بکریاں کدھی بکرے ہو جانی ہیں شاگرد میرے چاند نو اوہ چاند شاگردہ میں چون جی دیتے میں نو نال تے فخر ہے نا اے بچہ ہے اے میرا شاگرد زاکر میرے نو چنگا ہے اوہ بندہ میں چنگا ہوں لاؤ جی مولا حسین دے حرمچ جو کچھ مالکہ نے منہو عطا کیتا ہے نا اوہ ہاں ہاں اروائی آ دیار اگر نکل چلے ہوں اوہ شہید موسن نکوی نے اے بچے بہجو بہجو بچے ہیں بھی سپینڈیچ بڑے میں تھے خود پرشان ہوں جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی بھائی کیوں کربلاوی حسین دیتے جنت بھی جیڑیوں نے علت لکھی ہے سبحان اللہ لیکن جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی کیوں وہاں دن سوئی ہے اس کی گود میں ہستی حسین اللہ اکبر جیڑے نہیں بولے جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی سوئی ہے اس کی گود میں ہستی حسین کی موسن عظیم اتنا ہے یہ کائنات میں چھائی ہے کردگار پہ مستی حسین اس روایت بعد پھر میں شہر ہو گیا میں کہوں میرے مولا علی اے بھی سید نکوی سید میں بھی نکوی سید انہوں نے شہر بنا دیتا جی میرا کی کسورے انہوں نے کلمتے چاہا پہلا قطع لکھی ہے امام حسین تھے بیمار کل جہان مسیح حسین ہے اور قربتِ خدا کا ذریعہ حسین ہے نعمت ہے کل جہان پہ مولا علی کی ذات اور مرتضی پہ رب کا آتیہ حسین کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ آکے پانی اچھے شہر میں پڑھنے دیکھیں میں چودہ شہر کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ آکے لوگ کی کعبہ نو جھک دینے لوگ کی کعبہ نو جھک دینے کعبہ جھکیا کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ آکے کربلہ کربلہ ختم چودہ شہر ہوئے لیکن ایک شہر میں میں آکھا نا ہے شہر نکہ ہے نا 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 یہ غلط ہے پاکہ دے مطلق شہر جو میں سارے مقام محمدیت دے حامل انجھے شہر ہی وڈے کوئی ایسا مسافر نہیں جس دے سفر دے آغاز چو دے ذہن اچ منزل نا ہوئے مسافر دا سفر میل دا ہوئے ذہن اچ منزل سفر ہزار میل دا ہوئے ذہن اچ تے جس مومن دی منزل ہی کربلہ آ ہوئے میری ادھیاں بہنا تے مامہ ذرا شہر سننا ہے کربلہ آکے وانڈی ہوں دیئے کوکیل شاہ بھائی جی پتہ نہیں کی جالے میں شیر پردہ میں آپ روکھوں گا کربلہ آکے ساری زدگی رول دے رہے ہیں رول دے رہے ہیں ساری زدگی رول دے رہے ہیں رونہ مکہ کربلہ آکے کابلہ رکے ہیں ساری زدگی تر دے رہے ہیں پینڈا مکہ کربلہ ہر مسافر دا پینڈا مکدہ علیدی آدھی آدھی آدھے سفر نہیں لکے آج ہے دے آس رہتی علیدے پتر مطمئن ہو کے سام پہے او بی بی بگیا ہتھا نال کلیاں والا نال شام نوٹر بھئی کابلہ رکے آدھے بیڑی شام چاہ دی رہی ہے یکھی بند کرو یسگر دی ماں جھانڈ بھئی کابلہ رکے آئے کربلہ آکے دو یا ترہ وین کرنے میں تھک پہ ہم زیادہ پڑ گئے بھائی جان کابلہ رکے آئے کربلہ دا سننا میں کربو بلا کربا دے دکھ نو بلا دن مسیبت نو دکھانتے مسیبتا دی نگری آج تو نبی رون دے ترگئے بطور دا کندر دھیا یہ بہنا نونا لیک کربلہ نوو اللہ بنا کربلہ چو نبی رون دے ترگئے کابلہ رکے آئے آجی کربلہ آگے مرسل سارے چپککر گندرے آجا مرسل سارے چپککر گندرے اشغر بالیاں اوالا یہ تین وڈہاں گردن چھوٹی آئی اوہ ظالمہ مگیا پانیئے تیرو پیا مرے نئے جینا میدان جنگ چنگی گھوڑیا نو ماریا جینا بندہ دے میں مجنہ سچ گیاں تے رو نہیں شگیا تھوڑا جا زین کربلا لائے جا علی اکبر نو برشی لگیے اس تو وڈہ نقصان تا سمدیل آئی تے گھوڑے اشغر نو تیر لگ گیا پاس دے بازوں کا لم ہوئے نہ اوہ اکبر دا بابا بھج دے گھوڑے تلتھائیں مگر اس تو وڈہ نقصان کیڑا پاک نبی دے دینہ برکا آئے تگر وقت دینہ برکا شامیہ لٹیا آوہ آدھا یہ چادر لٹو اوہ دے نقصان پڑھ دیا اوہ میں اسے نبی دی دیا اوہ میرے اکبر نو برشی کھا ہاں مجھے